کیا آپ کو کانسٹیپیشن یعنی کبز کی شکارت ہے تو اسے بلکل بھی نظرانداز مت کریں کیونکہ کبز کی وجہ سے بہت بڑی بڑی کامپلیکیشن ہوتی ہیں جن کو کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یا پھر تکلیف دے عمل ہوتا ہے جن میں سے ایک ہے ہیمروائٹ جس کو عام زبان میں پائلز یعنی کہ بواسیر کہتے ہیں اور بواسیر کے بارے میں آورال سب کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کیا ہے پر اگر نہیں پتا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اسلام علیکم ویورز میں نیچرپیس احمان آز آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں پائلز یعنی کہ ہیمروائٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نسو کی رکاوٹوں کی وجہ سے ماس بننا شروع ہو جاتا ہے ہماری حاجت کی جگہ پر تو وہ جو ماس ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے یا تو باہر کی طرف جو ہمیں سامنے سے نظر بھی آ سکتا ہے یا پھر اندر کی طرف جو کہ حاجت کی وقت ہمیں تکلیف دیتا ہے اور اس کی کچھ سٹیجز ہیں جیسے کہ پہلی سٹیج یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو صرف ماس ہے اور وہ تکلیف دیتا ہے یا تو خون آتا ہے اس سے دوسری سٹیج یہ ہے کہ ماس ہے جب آپ پخانا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ باہر آتا ہے اور پھر خود ہی اندر چلا جاتا ہے تیسی سٹیج وہ ہوتی ہے کہ آپ کا ماس جو ہے وہ باہر آتا ہے پخانے کے دوران اور آپ کو اس کو انگلی کے ذریعے اندر کرنا پڑتا ہے اور چوتھی سٹیج وہ ہے کہ آپ کا ماس باہر ہی آ جاتا ہے بھی واپس نہیں جاتا اور اس میں سرجری کرنی پڑتی ہے بواسیر کی اہم وجوات میں آپ کی غزہ آ جاتی ہے غزہ ٹھوس ہونی چاہیے اگر آپ فائبر سے بھریوی چیزیں جیسے کہ دالے گندوں گوشت چاول اور اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتے جو کہ آپ کے حازمے کو ٹھیک رکھیں تو آپ کو کبز ہو جاتی ہے اور دائمی کبز بواسیر کی اہم وجہ ہے تو کانسٹی پیشن کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کبز نہ ہو کبز نہ ہونے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو سائیڈ بار میں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی ضرور دیکھیں پھل فروٹس یا پھر گندوں وغیرہ کا استعمال کریں اچھے کھانے اور غزہ کا استعمال کریں سالن کا استعمال کریں اور ہیوی ڈینر نہ کریں اس کے علاوہ آپ کا موٹاپا اگر آپ موٹے ہیں تو موٹاپے کو کم کرنے سے بھی آپ کی بواسیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ایکسرسائز کو ضرور کریں اگر آپ کھاتے اور بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کانسٹی پیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پرگننسی میں بھی بواسیر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جب بھی آپ کو کبز ہوگی آپ پخانہ کرنے کے لیے کوشش یا زور لگائیں گے وہ آپ کو اور تکلیف دے گا اس سے کونی بواسیر اور بادی بواسیر میں یہی فرق ہے کہ پھر کون آنا شروع جاتا ہے اور پھر اس سے کون کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور بھی بہت ساری کمپلیکیشن اٹھی ہے پھر آپ بھاری وزن اٹھانے کے کام کرتے ہیں تو بھاری وزن اٹھانے سے بھی بواسیر ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنی وجہات کی بنا پر نوٹس کرنا ہے کہ آپ کو کس وجہ سے بواسیر ہوئی ہے تاکہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور یا پھر اس کے اوپر پریکوشنز لیں تو پائز یعنی بواسیر جو کہ بہت تکلیف دینا عمل ہے جو کہ ہمارے جو ہے سکسٹی تو سیونٹی لوگ اس میں انوارب ہوتے ہیں کچھ لوگ ٹریٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو نظر انداز کرتے ہیں یا کچھ لوگ شرم کی وجہ سے بھی یہ بات نہیں بتاتے ہیں تو آگے پھر مسئلے ہوتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی شرمانہ نہیں چاہیے تکلیف میں آپ کو ڈاکٹر سے تو کبھی بھی نہیں شرمانہ چاہیے ان سے ضرور اپنی ہیلتھ کے بارے میں ڈسکس کیا کریں بغیر کسی شرم کے کسی بھی پرابلم کے بارے میں اس کے علاوہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بواسیر ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو دانے محسوس ہوں گے حاجت کی جگہ پہ اس کے علاوہ اس میں خارش اور درد ہوگا پخانے کے ساتھ آپ کو کبھی خون بھی آ سکتا ہے کبھی نہیں بھی آتا پر درد ہوگا تکلیف دے ہوگا پہلی اور دوسری سٹیج میں علاج کرنا آسان ہوتا ہے ہماری آنتوں میں کشکی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ سرز بات ایک پروسیجر ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ دن میں تین دفعہ آپ نے کسی بھی ٹب میں یا آپ کی گھر بار ٹب ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے اس میں دس پندرہ منٹ اپنے آپ کو مطلب سوک کرنے میں بیٹھنا ہے اور گرم پانی ہو تو اچھی بات ہے اور پانی میں اگر تھوڑا سا جوش دے دیں نیم کے پتوں کا تو اور اچھی بات ہے دوسرا یہ کہ آپ میں اپنے حاجت کی جگہ کو خوشک نہیں رکھنا جب بھی آپ مطلب واشروم سے فری ہو کر آئیں تو کوئی نہ کوئی لوشن یا پھر ویزلین ضرور باہر کی طرف اپلائے کر لیں تاکہ وہ جگہ آپ کی سوفٹ رہے نرم رہے اس کے علاوہ آپ مجھ سے میڈیسن بھی لے سکتے ہیں جو کہ میں نے بھی بہت سارے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لئے عزمائے ہیں پانچ ڈوز میں ہی آپ کو اس کو واضح فرق آئے گا تو آپ مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پر بھی آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں کمنٹ کر دیں انشاءاللہ آپ اس سے جہے مستفید ہو سکیں گے اس کے علاوہ آپ دوپہر کے کھانے میں سالات کا بقائدگی سے استعمال کریں آپ اپنی ڈائیٹ کو اچھا کریں گے تو آپ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ آلویرہ جیل کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ انٹی انفلامیٹری بھی ہے مطلب انفلامیشن یعنی کہ ورم کو بھی ختم کرتی ہے اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس رہیں اسے ضرور دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا بدلاؤ آ رہا ہے کہاں پہ آپ لاپروائی کر رہے ہیں کیونکہ لاپروائی کا نتیجہ پھر بعد میں مشکل کھڑا کرتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے بانے